بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ پوریو پر خوش آمدید کہتے ہیں کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت کی مفت سولر پینل کی سکیم کے تحت مفت سولر پینل دیے جائیں جی ہاں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو قسم کے ایسے افراد ہوں گے جن کو سولر پینل کی سکیم میں بلکل بھی اہل نہیں کیا جائے گا تو یہ دو قسم کے کون سے ایسے گرانے ہیں جن کو اس سولر سکیم سے نہ اہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس وقت حکومت پنجاب کی سولر سکیم میں دھڑا دھڑ ریجسٹریشن شروع ہے بڑی تعداد میں لوگ اس سکیم میں اٹھاسی سو کی میسیج سروس کے ذریعے ریجسٹر ہو رہے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سکیم میں ریجسٹریشن کرواتے ہوئے کافی زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں لہذا اگر آپ لوگ سولر لینے کے حق دار ہونے کے باوجود بھی اس سکیم سے نہ اہل ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس میں قصور آپ لوگوں کا اپنا ہی ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کرواتے ہوئے میسٹیک کی ہوگی تو ابھی آپ لوگوں کو دو قسم کی ایسی غلطیاں بتائیں گے جو اکثر لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ اس سکیم سے نہ اہل بھی ہو سکتے ہیں لہذا ابھی بھی آپ لوگوں کے لئے وقت ہے کہ آپ لوگ ان غلطیوں سے پرہیز کریں اور ریجسٹریشن کروانے کا صحیح طریقہ کار اختیار کریں اور پھر اس سکیم میں آپ لوگ شامل ہو سکیں گے اور ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے ایسے گھرانے ہوں گے جو کہ اس سکیم میں اہل ہو کر صرف ایک سولر پینل حاصل کر سکیں گے اور کون سے گھرانے ہوں گے جن کو دو سولر پینل مفت میں ملیں گے اور کون سے ایسے گھرانے ہوں گے جن کو سولر پینل ریایت کے ساتھ دیے جائیں گے یعنی کہ آدھی قیمت پر دیے جائیں گے جن لوگوں کے پاس بجلی کا بل ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کیسے اس سکیم میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر کون سے ایسی افراد ہیں جن کے پاس بجلی کے بل نہیں ہیں اور اس سکیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ افراد کمنٹ میں یس لکھ دیں تو آپ لوگوں کو بھی معلومات سے اگاہ کریں گے کہ آپ لوگ اس سکیم میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر شامل ہو سکتے ہیں تو کیسے ہو سکتے ہیں مکمل تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اسے پہلے کہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور یوٹیوب چینل سچ فور یو کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی امدادی سکیمز کی حوالے سے اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں تو جی ہاں ناظرین اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو قسم کے ایسے افراد جو اس سکیم میں کسی صورت میں شامل نہیں ہو سکتے یعنی کہ حکومت نے ان افراد کو اس سکیم سے پہلے ہی ناہل کر دیا ہے چاہے وہ لوگ ریجسٹریشن کروائیں یا نہ کروائیں وہ ناہل ہی رہیں گے تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ خاندان آ رہے ہیں جن کے ایک گھرانے میں دو بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں وہ اس سکیم سے ناہل ہو چکے ہیں اور دوسرے نمبر پر ایسے تمام گھرانے جو کہ بجلی چوری کے کسی الزام میں ملوث ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس سکیم سے ناہل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی چاند لوگوں کو اس سکیم میں ناہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی کہ ایسے افراد جو کہ بجلی کا پچھلے دو تین مہینوں کا بل پے نہیں کر رہے تھے یعنی کہ ان لوگوں نے بجلی کا پچھلے دو تین مہینوں کا بل پے نہیں کیا ہوگا تو ان افراد کو اس سکیم سے نہ اہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی گھرانے کی مہان آمدنی پچاس ہزار سے زیادہ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اس سکیم سے نہ اہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو جن افراد کے پاس بلکل بجلی نہیں ہے یعنی کہ بجلی کا بل نہیں ہے ان افراد کو کیسے اس سکیم میں شامل ہونا ہے یا کیا وہ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے ابھی آپ لوگوں کو معلومات سے اگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو کچھ اہم ترین معلومات سے اگاہ کر دیتے ہیں کہ ایسے تمام گھرانے جو کہ اس سکیم میں اہل ہونے کے حق دار ہیں ان کو حکومت کی جانب سے سولر پینلز کی سکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ نہ اہل ہو جاتے ہیں تو یقینا ریجسٹریشن کرواتے وقت ان لوگوں کی جو مسٹیک ہوگی اس کی وجہ سے وہ لوگ نہ اہل ہوں گے تو اس میں دو قسم کی ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ بڑی تعداد میں لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ دیکھی گئی ہے کہ اکثر لوگ اٹھاسی سو پر شناختی کارڈ نمبر اور بل کا ریفرینس نمبر بھیجتے ہوئے یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ان کے گھرانے کا بجلی کا بل جس فرد کے نام پر آتا ہے اس فرد کا شناختی کارڈ نمبر نہیں لکھ رہے کسی اور گھر کے بندے کا شناختی کارڈ نمبر لکھ رہے ہیں اس غلطی کی وجہ سے آپ لوگ اس سکیم میں بالکل بھی شامل نہیں ہو سکیں گے لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے بجلی کے بل کے اوپر جس فرد کا نام ہے اس فرد کا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں تو پھر آپ لوگ اس سکیم میں شامل ہو پائیں گے لیکن جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بجلی کا بل ان کے مالک مکان کے نام پر آتا ہے یا کسی ہمسائے کے نام پر آتا ہے تو ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے جس پورٹل کا لنک اور طریقہ کار میں نے آپ کو کال والی ویڈیو میں بتایا ہے اس پورٹل کے ذریعے اپنے گھرانے کی ڈیٹیل سپورٹ کریں کسی فرد اپنے گھرانے کا جو بھی ہے اس کا شناختی کارڈ نام فون نمبر ای میل وغیرہ درج کر کے سب میٹ کریں تو پھر آپ لوگ اس سکیم میں ریجسٹر ہونے کے قابل ہو جائیں گے تو جی ہاں دوسری بڑی گلتی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بجلی کے بل کے اوپر ریفرنس نمبر کی وجہے کوئی اور نمبر لکھ کر میسج کے ذریعے اٹھاسی سو پر بھیج رہے ہیں کیونکہ بل کے اوپر کافی سارے ایسے ڈیٹیلڈ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر ریفرنس نمبر بل کے اوپر کہاں موجود ہے تو بھائی آپ لوگ دیکھیں کہ جن لوگوں کا ملتان الیکٹرک پاور کا بجلی کا بل آتا رہتا ہے تو ان کا بل ہمارے پاس موجود ہے تو یہ بل آپ کے سامنے ہے اس بل کے اوپر آپ لوگوں کو ریڈ کلر کے ایک باکس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ آپ کا ریفرنس نمبر ہے اس کو آپ لوگوں نے لکھ کر اٹھاسی سو پر بھیج دینا ہے سوری سب سے پہلے شنختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشز کے لکھنا ہے میسج میں اور اس کے نیچے والی لائن میں آپ نے یہ ریفرنس نمبر لکھنا ہے اور اٹھاسی سو پر میسج بھیج لینا ہے اس سے آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سکیمے اہل ہونے کے قابل ہو جائیں گے باقی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ایسے تمام قاندان جن کا گھرانے کا بجلی کا بل کم یونٹ خرچ کا آتا ہے یعنی کہ پچاس یونٹ سے بھی آپ لوگ خرچ کم کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا مہانہ بجلی کا بل کم آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ایک سولر پلیٹ دی جائے گی اگر آپ کے گھرانے کا بجلی کا بل دو سو یونٹ سے کم آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو دو سولر پلیٹیں دی جائیں گی اور اگر آپ کا بجلی کا بل دو سو یونٹ سے لے کر پانچ سو یونٹ تک آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو 75 فیصد ریایت کے ساتھ یہ بجلی کی خرچ دیکھ کر یعنی کہ 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک آپ لوگ اگر مہانہ بجلی کا خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 75 فیصد ریایت پر یہ سولر پینلز دیے جائیں گے اور باقی رہی بات ان لوگوں کی جو مہانہ 500 یونٹ سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو پانچ سال کی قسطوں پر یہ سولر پینل دیے جائیں گے لیکن ان کو ریایت بالکل نہیں کی جائے گی یعنی کہ پانچ سال تک وہ لوگ بلا سود کرس کے ساتھ یہ سولر پینلز خرید سکیں گے باقی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہر کوئی اہل نہیں ہو پائے گا کیونکہ اگر آپ لوگوں کا مہانہ بجلی کا بل 200 یونٹ سے کم بھی آتا ہے اور آپ اہل ہونے کے حق دار بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا نام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا کیونکہ قراندازی کی جائے گی قراندازی میں جو لوگ اہل ہوں گے ان لوگوں کو یہ سولر پینلز دیے جائیں گے تو یہ قراندازی انشاءاللہ 14 اگست کے بعد ہونے جا رہی ہے جوں ہی یہ 14 اگست کی تاریخ آتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میسجز آنا شروع ہو جائیں گے جو لوگ قراندازی میں اہل ہو جائیں گے ان لوگوں کو میسج آئیں گے کہ وہ سولر پینلز کی سکیم کے لئے اہل ہو چکے ہیں پھر آپ لوگوں کے گھر تک وہ بینک آف پنجاب کی ٹیم میں آپ کو سولر پینلز فراہم کرے گی باقی رہی بات ان لوگوں کی جن لوگوں کے پاس بجلی ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سکیم میں ریجسٹریشن کے لیے اپنا ٹائم زائے نہ کریں کوئی میسج وغیرہ نہ بھیجیں اپنے پیسز زائے نہ کریں آپ لوگ اس سکیم میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سکیم صرف اور صرف مہنگی بجلی کے معاوضے میں آپ لوگوں کے لیے شروع کی گئی ہے تو آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو آپ لوگ اس سکیم میں اہل ہونے کے حق دار نہیں ہے البتہ کسان کارڈ کے لیے آپ لوگ اپلائی کر لیں اگر آپ کسان ہے آپ کا کافی سارا رقبہ ہے تو آپ لوگ کسان کارڈ کے ذریعے کافی ساری سکیموں میں شامل ہو سکتے ہیں جس طرح کے ٹریکٹر سکیم ہے یا اس کے علاوہ بھی کافی ساری سکیمیں شروع ہیں جو کہ پنجاب حکومت نے شروع کر رکھی ہیں مزید معلومات نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور سکیموں کے بارے میں بھی شیئر کریں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ